اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رمضان کی ایک نئی اور خوبصورت صبح کے ساتھ ہمارے ویلوگ کا آغاز بھی ہو چکے اور انشاءاللہ سب اچھا اچھا ہوگا ہمارے ویلوگ میں انشاءاللہ بیزن اللہ کیونکہ صبح کا جو آغاز ہے بڑی زبردست ہو رہا ہے اور امید کرتے ہوں کہ آپ کا دن بھی اچھا گزرے بہتر سے بہتر گزرے آمین یا رب اور یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گی کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی بے شک ان میں دیر صویر ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں لیکن ان میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے ہماری ہی ان میں کوئی بھلائی ہوتی ہے ہمارا ویلوگ اس لیے بھی آج اچھا ہوگا کہ ہماری جو سٹارٹنگ ہے وہ آج مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہوگی ہم جا رہے ہیں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعا کروں گے وہاں پہ اور آپ بھی میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے اور اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول کرنے والے رد نہیں کریں گے رمضان المبارک کا نیک مہینہ ہے اور ہمیں ایک نیتیں جو ہیں ایک دوسرے کے لئے اپنی صاف رکھنی چاہیں اور ایک دوسرے کے لئے ہمیں دل سے دعا کرنی چاہیے صاف نیت سے دعا کرنی چاہے اور بے شک جو اللہ پاک ہمارے دعاوں کو قبول کا طے رد نہیں کرتا اور بس جو بھی ہماری روٹین میں ہوگا وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ بی ازنی اللہ ہم بیٹھ گئے ہیں گاڑی میں اور جاری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستانہ کیا فیلنگز ہیں زیارت کی ہمیں بتانے والی فیلنگز نہیں ہیں نہیں ہے وہیں پہ جا کے پتا چلے گا پہنچنے والے ہیں مسجد نبی کیونکہ مسجد نبی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے سگنل کروز کر کے سامنے یہاں سے نہ ہم مسجد مور جائیں گے یہاں پہ مسجد نبی کے اور یہ ہم پاک ہیں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے پہنچنے ہیں یہاں پہ اور بس یہیں کہ ہم اتر رہے ہیں ہمارے سامنے بلکل یہاں پہ جنت البکی ہے اور یہاں پہ مسجد نبی ہے اور موسم دیکھیں کتنا خوشگوار ہے ماشاءاللہ تبارہ کرحمان بہت ہی حسین موسم صبح کا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے ظاہرین کا اچھا خاصا رش لگاو ہے جنت البکی کے باہر ماشاءاللہ تبارہ کرحمان آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت لگ موسم بڑا ہی زبردست ہے اور ویو دیکھیں ویو دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے پارکنگ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ یہ گورمنٹ کی گاڑیاں ہیں گیٹ نمبر 350 سے ابھی ہم انٹری کریں گے سامنے یہاں سے جنت سیری ہے یہاں سے سارے آدمی جاتے ہیں یا اللہ اسطارہ کتنا خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھا صبح میں صبح میں واقعی جو خوبصورتی دیکھتی ہے ہر چیز کی جو نیچرل ایک چیز دیکھتی ہے وہ اللہ کی بات ہے یا اللہ مجھے تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آسمان اتنا پیارا ہے تعریف کرتے کرتے ہیں میرے تو لب بھی نہیں مل رہے اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے صبح کے ٹائم میں اچھا یہاں ہمارے سامنے ابرائے ہوتل جہاں پہ گوھر خان رکی ہوئی تھی ایک سائٹ سے ہم گئے ہیں تو ہمیں نہیں جانے دیا تو ابھی ہم ٹرائے کریں دوسری سائٹ سے جا رہے ہیں یہاں سے جو امبریلرز دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے انٹر ہو گئے ہیں دوسری جگہ سے گیٹ نمبر 25 پچیس نمبر گیٹ سے آگئے ہیں جو کہ یہاں سے زیارت کھلتی ہے اور یہاں سے سب لیڈیز جاتی ہیں اور رش دیکھیں ماشاء اللہ تبارہ کر رحمان اور دروازے دیکھیں سارے جو دروازے ہیں یہاں سے بند ہیں رش کی وجہ سے سارے دروازے بند ہیں کوئی بھی نہیں کھلا ہوا اور باہر لیڈیز دیکھیں اور رش دیکھیں یہ سارا زائرین کا رش ہے اندرونی اور بیرونی اچھا ابھی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جو پیچھے ہمارے آپ سب کو جو عوام دکھائی دے رہی ہیں ماشاء اللہ تبارہ کر حمان یہ جو رش ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ زیارت کب کھلنے والے دیکھیں پیچھے سارے جو گیٹ ہیں زیارت والے سارے تقریبا نہیں سارے بند ہیں اور ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک وجہ آئے ہیں اس پہم رش بہت کم ہوگا اور آپ سکون سے زیارت کر سکتے ہیں تو پیلال ہم جاتے ہیں کیونکہ روزہ بھی ہے اور پھر انشاءاللہ رات کو آئیں گے کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے سارے یہ باہر سارے چانس پہ بیٹھے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کھلے لیکن اگر کھل بھی جائے تو جو لوگ ایک ساتھ اندر انٹر نہیں ہو سکتے سکون سے ان کا رش دیکھ کر ہی اندر نہیں کھول رہے ان کا رش دیکھ کر ہی اندر نہیں کھول رہے اندر پھر سنبھالی نہیں جاتے سکیورٹی لازت ٹائم جب آئے تھے اندر سکیورٹی ان کو نہیں سنبھال باتی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے دھککے مارتے ہیں پھر اندر جا کے اسی وجہ سے اندر پہر سی بد کر دیا بلکل دھککے مارتے ہیں اور اگر ہم بائی چانس اندر پہنچ بھی جاتے ہیں تو سکون سے زیارت بلکل بھی نہیں کر پائیں گے بلکل ایک دوسرے سے جو ہمارے شالڈرز جڑے ہوتے ہیں اور ہاں پر نماز بھی پھر نہیں پڑھنے تھے نماز بھی پانچ منٹ کا ٹائم دیتے ہیں اتنا زیادہ رش میں تو یہاں کی جو سکیورٹی انہوں نے اچھا گائیڈ کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں تھوڑی چاہے پانچ منٹ آپ کے پاس یا چاہے دس منٹو اگر سکون سے پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کے ایک وجہ اور پھر کریں پھر میں نے ستارہ سے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں رات کے ایک وجہ ہی آتے ہیں کیونکہ اگر ابھی ہم اندر چلے بھی جاتے ہیں تو ہو سکتے ہیں ہم نماز نہ پڑھ سکیں راش میں تو ہم گز جائیں گے لیکن نماز نہ پڑھ سکیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے مہینے میں ایک ہی دفہ ٹائم ملتا ہے اس میں بھی ایک ہی دفہ ٹائم ملتا ہے نہیں نہیں ابھی رہی ہیں ابھی انہوں نے بالکل اپن کر دیا ہے شکر پہلے کے طرح انہوں نے اپن کر دیا ہے یہ بھی ایک گوڈ نیوز ہے ماشاءاللہ جیسے پہلے تھا پہلے یہ ہی بتایا تھا کہ ایک ہی دفہ جا سکتے ہیں ہاں ایک ہی دفہ نہیں ابھی جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو گوڈ نیوز ہی ہے تو انہوں نے اپن کر دیا ہے جو کوئیٹ کے بعد تھا یہ بہت اچھا ہوا ہے مطلب ہے ہم نے ایک دفہ بھی زیارت کر لیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں دوبارہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا نصیب ہے شکر ہے یہ تو بہت اچھا ہوا ہے ابھی بھی موقع بھی لائے کر لیں گے پھر جب موقع ملے گا پھر کریں گے یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اور ابھی عمرہ ابھی انہوں نے ایسے ہی کر دیا ہے عمرہ بھی اگر آپ مہینے میں دو کرتے ہیں جتنے بھی کر سکتے ہیں اب انہوں نے اپن کر دیا ہے یہ بھی اللہ کا لاکہ لاکہ شکر ہے لیکن دیکھیں پبلک دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ہو گئی ہے اور اس میں کیسے بہت ہی مشکل ہے چلیں اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ اور رات کو آئیں گے انشاءاللہ سکون سے کریں گے اور آپ سب کو بھی دکھائیں گے سامنے یہاں پہ مسجد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھیں یہاں پہ کبوتر تانہ کھا رہے ہیں اور بہت خوبصورت ویو ہے یہ دیکھیں ہزبینڈ کو کال کر دی تھی بس ابھی وہ آ گئے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے جا کے دیکھ رہیں گے کہاں پہ انہوں نے گاڑی پاک کی اور کہاں پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں ہزبینڈ کو کال کر دیتی اور یہ دیکھیں سامنے جب گاڑی نظر آ رہی ہے آپ ہی گئے ہیں ابھی رونک دیکھیں صبح صبح میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں سے یہ ویو جو ہے نا یا اللہ یہ گلیاں سے ابھی ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں میری آنکھیں کیسے لگ رہے ہیں نیند سے اور اور ابھی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے ایڈیٹنگ کر کے پھر سونا ہے ایسے ستارہ نے بھی کرنی ہے سلما مجھے کر دیں میں جا کے سو رہی ہوں ستارہ نے بھی کرنی ہے اور میں نے بھی کرنی ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سر پہ بیٹھا ہے میں سکول پڑھنے جاتے تھے ہومورگ کی باریاتی تھی ہمیں ایسے بھاگتے تھے ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایڈیٹنگ سے ابھی ہم گاڑی میں جیسے بیٹھے ہیں بس ہم یہی سوچ رہے تھے کہ گھر جا کے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے گھر جا کے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے سب سے مشکل کام ہمیں یہی لگ رہا تھا اور ابھی ہم یہاں پہ پیٹرول پمپ پہ رکھے ہیں پیٹرول ڈالوانے کے لئے سعودی عرب میں پیٹرول کا کیا حساب کتاب ہے بتائیں سب کو پتا چلے پاکستان دو ریال اور اٹھارا ہاں لالے کا تو پاکستان کا کتنا بن جائے گا اک لیٹر یہاں کا پاکستان کا بن جائے گا قریبہ نے ایک سو دس پندرہ ایک سو دس پندرہ روپے پھر تو سستہ ہے وہاں کے حساب سے یہاں پہ یہاں کے حساب سے تو مہنگ ہے ہاں یہاں کے حساب سے مہنگ ہے اچھا ایک اور بات بھی بتائیں یہاں پہ یہ جو پیٹرول پمپے جو ورکر یہاں پہ کام کرے ہیں ان کی سیلری کیا ہے ان کی سیلری ہوتی ہے بارہ سو سے لیکھتے ہیں دو ہزار پر ہاں تاکہ یہ بھی پتہ چل جانا ہے کہ یہ سمجھے کہ دو ریال جو ہے وہاں کے بہت سستا ہے تو اس حساب سے ان کی سیلری بھی ہوتی ہے دیکھیں بارہ سو ہوتی ہے تیرہ سو ریال ہوتی ہے یہاں کی اور بہت ہی زیادہ یہاں پہ محنت کے بعد جو ہے نا یہاں پہ جو ریال کچھ ملتے ہیں تو وہاں سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے یہی نہیں کہ یہاں پہ بہت ہر چیز آسان ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم آگئے ہیں جرف والی سائیڈ پہ مدینہ منورہ میں یہاں پہ سارے جو ہے نا فارم ہاؤسی فارم ہاؤس ہیں اور جو ہے نا مصطفیٰ کی برسدے ہونی والی ہیں اور اس لئے ابھی ہم جو ہے نا اس طرح دیکھنے کے لئے آئے ہیں اس طرح فارم ہاؤس کو عربی میں اس طرح بولتے ہیں اور وہ ہی ہم دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور بھی اندر جو نا ستارہ جا چکی ہے وہ دیکھ رہی ہے اور میں ابھی اندر جا رہی ہوں اور الحمدللہ جو میری طبیعت انا کافی بیٹر ہے سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے آپ کی طبیعت کیسے ہے الحمدللہ میری طبیعت جو نا کافی حد تک بہتر ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ بیوٹی فل سا فارم ہاؤس اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ دیکھیں بچھا کے آپ چائے بغیرہ بھی پی سکتے ہیں یہاں پہ باربی کیوں بھی کر سکتے ہیں یہ وہ ایریا ہے وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ باربی کیوں ہوتا ہے اور پیڑ دیکھیں پیڑ کتنے لمبے لمبے اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں مصفہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ بہت چھوٹا ہے چھوٹا ہے یہ آپ کو کیسا لگا ہے بہت چھوٹا ہے اچھے مصفہ کی برث ڈی ہے تو اس لئے مصفا بھی ساتھ دیکھنے آئے کہ مصفا کی برت ہے کہاں پہ سیلبریٹ ہوگی یہاں پہ سلائیڈ بھی ہے بچوں کے لئے یہ بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے اور یہ والا جو سویمنگ پول ہے یہ چھوٹے بچوں کے لئے سویمنگ پول والا جو ایریہ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ یہاں پہ سارے انہوں نے درخت لگا دیا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آسمان دیکھیں اور یہ سویمنگ پول دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہاں وہاں پہ سویمنگ پول سے نکلنے کے بعد آپ یہاں پر آ کے بات کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جگہ بھی انہوں نے بنا دیئے اور یہاں پہ بچوں کے لئے پلے ایریہ بھی بنا دیئے اچھا لگا ہے تو انہوں کو چھوٹا ہے چھوٹا ہے بچوں کو یہ چھوٹا لگ رہا ہے پہلے والا جو تھا انہوں کو بہت پسند آیا ہے لیکن ظاہر ہے اس بر چینج تو کرنے پہلے والے پہ تو نہیں جائیں گے اچھا یہاں پہ جو انہوں نے لائٹنگ لگائی ہے یہ درختوں میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں اور بیو اس کا بہت پیارا ہے کیسا لگا ہے اچھا ہے بچوں کو پسند نہیں آرہا دیکھ لیتے ہیں ان کو سویمنگ پول ان کو اصل میں بڑا چاہیے ماما ہم لوگ پہلے والے پہ جلیں پہلے والا بہت پسند آیا ہے بچوں کو اسے بار بار یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا چینج کریں ہاں اور چلو ہر دفعہ تو ہم یہ سرحانی لیتے رہیں گے ابھی مجھے لگتا ہے یہ لاسٹ ٹائم ہی لے رہے ہیں لاسٹ ٹائم اور ظاہر ہے وہ بیک گرونڈ بھی چینج ہونا چاہیے بیک گرونڈ چینج ہونا چاہیے ایک نیا اس طرح دیکھنے کے بھی اور ہماری بھی جو ہے وہ نیو فیلنگ دوں گا نئی جگہ پہ اچھا یہ والا جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بالکل فرنٹ پہ یہ والا ہے اور ابھی ہم یہاں جا رہے ہیں اور فرنٹ پہ دیکھیں اس کے جو فلاور ہے نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انٹری ہے یہاں کی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابایا کانٹر ابایا کانٹر یعنی آپ کے جو ابائز وغیرہ ہیں وہ آپ اتار کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس میں واؤ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ پیار ہے بچوں کو ابھی تک نہیں پسند نہیں آرہا کہہ رہے ہیں سویمنگ پل بہت چھوٹا ہے بچوں کا جو مین پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ آجاتے ہیں سویمنگ پل پر سویمنگ پل کہہ رہے ہیں بہت چھوٹا ہے بچوں کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سویمنگ پل یہاں پہ بھی چھوٹا ہے اچھا کافی پیار ہے ماشاءاللہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ لیکن یہاں پہ نا گھٹن گھٹن محسوس ہو رہی ہے اچھا بچوں کی بات نہیں ہمیں خود بھی پسند نہیں آ رہا باہر سے تو کافی اچھا ہے پیارہ بہت ہے ماشاءاللہ لیکن پتہ نہیں کیوں گھٹن جب جیسے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں گھٹن گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور اس کا گیٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے پیاری ہے نا کتنی پیاری لگ رہے ہو بیبیز بھی ہیں ساتھ چھوٹے چھوٹے اور کیسے انہوں نے بنائے ریال نہیں ہے یہ ریال نہیں ہے چلیں بھی مصطفہ اور یہ مصطفہ دونوں کی اتنی اپس میں فرینڈشپ ہوگے کہ دونوں ایک دوسرے کی صلاح کے بغیر نہیں اب دونوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ والا نہیں لینا تو نہیں لینا دونوں کو جو پسند آئے گا وہ ہی لینا ہے ہے نا ایسے ممہ اتنا چھوٹا تھا یہش میں تیبہ ہونے شاہر آئیس بھی آدے گی اچھا ٹھیک ہے بیٹ جو کہیں اور چلتے ہیں اچھا باہر سے اتنا پیارا بھی ہوئی ہے حالانکہ اندر سے بھی ان کا جو بیگرانڈ ہے اور ان کی جو لائٹنگ کی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اندر جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں جو روم والا ایریا ہے نا تو وہاں پہ سارے اتنی گھوٹن گھوٹن محسوس ہو رہی تھی اور بچوں کو جو مین چیز ہے بچوں کو سیونگ پل پسند نہیں آرہا ابھی ہم تھرڈ لوکیشن پہ آگئے ہیں اور ابھی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے بھی آتی بچے سنگز پہ چلے گئے ہیں چلیں ہم آج ہو چلتے ہیں اچھا یہ والا بھی ہمیں پسند نہیں ہے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں کہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے یہاں سے دیکھیں یہ سارا جو نا یہ پہاڑ کا ویو ہے اور بالکل اس کے سامنے یہاں پہ فارم ہاؤس ہے اور ابھی ہم یہ دیکھیں گے اچھا اس کا ویو کافی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ رومیں سامنے ہیں ابھی میں جا کے دیکھتی ہوں اس کو اندر سارے جو نا صوفے بگرہ لگی ہوئے لیکن اندر لائٹ نہیں ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ لائٹ کہا سی آن ہوتی ہے لیکن بہت ہی زیادہ اوپن اوپن لگ رہا ہے کھلا کھلا لگ رہا ہے بلکل بھی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی یہاں پہ اور سویمنگ پل بھی بچوں کو بہت پسند آگیا ہے یہاں پہ سام ہوس گھومنے کے بعد ابھی ہم گھر جا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی پسند نہیں ہے اور نا ہوتیوں کو کوئی پسند آیا اور ابھی ہم یہاں پر آگیا ہیں سپر مارکیٹ یہاں سے کچھ تھنڈا لیتے ہیں تھنڈا 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 پتہ نہیں کہاں پہ ملے گا مجھے بھی اس سائیڈ پہ سارے جوسز پڑے ہوئے ہیں ملا کچھ کیا لے نا اب دونوں نے مصطاب نے کیا لے نا ہے پتہ نہیں ہے بھی دکھ دیکھ رہے ہو اچھے بچوں جو گھر ہیں ان کے لیے میں یہ اٹھا رہی ہوں اورنج فلیور میں اور بچے شوق سے پیتے ہیں آپ نے کیا اٹھایا بچوں نے اپنا سامان لے لی اور اپنے لیے میں یہ لے رہی ہوں اور ستارہ کو یہ پسند ہے تو ستارہ کے لیے میں یہ لے رہی ہوں ابھی لے لیے ہوں بس ابھی ہم گھر جاتے ہیں اور یہ رہی سب کے لیے کول رنگ ستارہ کی کول رنگ یہ مصطفہ کی اور یہ رہی آپ کے اور یہ ہم نے لیا ہے آیت کے لیے آیو کے لیے چھوٹا سا کیوٹ سا بلکل آیت کی تر کولڈرنگ پیتے پیتے ہیں ہم گھر پہنچ گئے ہیں ابھی پہنچ گئے ہیں گھر اور ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں ہانیا میرا بچہ آگیا ہے دیکھو میں آپ کے لیے کیا لے کر رہے ہوں کولڈرنگ کے لیے کر رہے ہوں نکال لو شاوپر میں سے نکال لو نکال لیا ہے نیس مہین با مجھے سن نہیں پتا تھا کہ آپ کو کولڈرنگ اچھی نہیں لگتے اچھا ٹھیک ہے آپ آیا تو اللہ لے لو پھر ہم آیت کے لیے اور مگوا لیں گے ٹھیک ہے بس آتے ہی نا دونوں مصفہ یہاں پہ اپنے لئے ڈرنگز بنا رہے ہیں یہ دیکھو یہ میرا مصفہ جو نے یہ بنا رہا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں سے اس کے کام دیکھیں ککو میرا پیارا ککو میری جان ککو میس کر رہے ہوں میں میس کی ہے آپ نے مجھے ہاں کیا کر رہے کہ میرا ککو یہاں بیٹھ کے یہاں بہت کیا کر رہے بہر ہوا رہے ہیں مونہ اور طمینہ کہا گئی ہیں مونہ مل گئی یہ لو اپنی کولڈرنگ کو اٹھالو یہاں سے جلدی سے اٹھالو جلدی سے اچھا تو طمینہ یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے یہ لو یہاں سے اپنی کولڈرنگ لے لو ہانیا یہ ام olvedu دے کروں جلدی سے جائو یہاں کی کولڈرنگ امی روٹی بنا رہے ہیں سہری بن رہی ہے اور امی کیا بنا رہی ہے پراتے بنا رہی ہوں اور بسری بنا رہی ہوں اچھا بسری جو ہے نا وہ ایک روٹی امی ایسے بنا کے ہے نا ایک روٹی بنا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گوڑ جیسے ہوتا ہے گوڑ رکھ کے اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ کے تو پھر امی اسے پکاتی ہیں جب پک جاتی ہے نا تو وہاں سے جہاں سے گوڑ ہوتا ہے نا وہاں سے تھوڑا سا سراغ کر کے جو دیسی ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور مزے کی بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں سردیوں میں کھائی جاتی ہے اور بڑی ہی مزے کی بنتے ہیں آپ سب بھی ٹرائے کی جائے گا لیکن ہماری جو زیلینگویج اس میں بوسری بولتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کیا اردو میں اسے کیا بولتے ہیں امی بتائیں کہ اس میں مکھن بھی ڈالتے ہیں امی اب یہ ساری بوسریوں بنے گی یا پراتھے بھی روٹی بنے گی یہ پراتھے ہیں اچھا بچوں کے لئے یہ دو تین پراتھے ہیں دو تین ہیں اچھا آپ بوسری بنا لیں مجھے نہیں بنانا دی باقی پراتھے پراتھے جو ہیں اور جو پراتھے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں وہ میں بناؤں گی ٹھیک ہے اور مصطفیٰ یہاں پہ دیکھیں میں لئے ڈرنک بنا کے لئے کے آیا ہے اچھا باقی بہت زبردست ہے مصطفیٰ نے اس میں ویمتو بھی ملائی اور اس میں کیا ملائے آپ نے اور میرے سندھر نینہ ملائے اور میرے سندھر ساور اس کے اندر ساونپ، عویمتو، برف اور اس نے پودینہ ڈالیا اس میں نینہ ہاں نینہ اسے عربی میں بولتے ہیں نا پودینے کو عربی میں نینہ بولتے ہیں پودینہ اس میں مچی اور بڑا زبردست بنایا ہے اور یہ مصطفیٰ نے بنا کے لائے یہ دیکھیں آتے ہی نا میں یہ ٹیبلٹس لے ہوں پین کل رہے ہیں اور اسے کافی مجھے آرام ملائے اور یہ بنائی ہے امی نے بوسری جو ابھی میں اور ستارہ یہاں پہ کھا رہے ہیں اور اسے انجوائے کر رہے ہیں کھانیا بھی آگیا ہمارے ساتھ اور امی نے کہا کہ اسے گرم گرم کھالو کیونکہ اگر یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا اور جب گرم گرم ہوتی نا زیادہ مزیہ کی لگتے ہیں یہ ٹھنڈی ہو جائے نا پھر نہیں اچھی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ گرم بھی اچھا لگتے ہیں سہری ہماری ہو گیا اور چائے بھی بن کے آگئے امی یہ لیں اٹھا لیں اپنی چائے یہ مجھے والے ہاں اٹھا لیں اور یہ ابھی ستارہ کی چائے اور میری چائے اور یہاں پہ ہے میرے ہزبین کی ابھی اور یہ رہی میری سہری کے بعد سب نے نماز پڑھ لیے قرآن پاک بھی پڑھ لے اور ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سب اور باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں آج مجھے ستارہ نے بہت بڑی جانا آفر دے دی ہے امی بھی مجھے کہہ رہی تھی اور میں ستارہ سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ابھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ابھی ہم سیٹنگ کیسے کریں گے چاہے ہم دو مینے رہیں یا تین مینے رہیں تو پھر ستارہ نے مجھے یہی پر کہا ستارہ بتاؤ اب میں ان سے یہی کہا ہے کہ یہ پریشان ہو رہی تھی تو میں نے کہا نیچے جو میرا گھر ہے تو ابھی ہم اوپر رہ رہے ہیں نیچے والا سارا پوشن خواہ دی ندیمائی پہلے رہے تھے تو ابھی وہ بھی چلے گئے ہیں تو نیچے پورا خالی رات میں جب سے ندیم رہیں گے ایسے ڈر بھی لگتا ہے مجھے جب گھر خالی ہوتا ہے نا کیسے رات میں بہت ڈر لگتا ہے یہ ہے کہ چلو آپ آجاو کہ تھوڑی گھر میں رونک لگ جائے گی بچوں کی بھی تو ادھر ادھر میں نے کہا رینڈ پہ گھر لگنے سے بہتا رہتی میری سیسٹر میں ساتھ رہیں گی اور یہ ہے کہ مجھے بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی اور ساتھ رہیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتا ہے اور اگر ساتھ رہیں گے تو کافی اچھا جو ہے نا امی لگے گا مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کراچی میں میں ستارہ امی ندیم بھائی روبینہ سب جو ہے نا ہم ساتھ رہتے تھے اور اتنا اچھا لگتا تھا سب ساتھ تھے صرف فاروق بھائی ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ وہیں پہ رہتے تھے گاؤں میں لیکن ہمارا سب کا جو ٹائم ہے بہت اچھا گزرائے وہاں پہ اس ٹائم کی بات پہلیں جب میرا مصطفیٰ پیدا ہوا تھا سارے ہم ایک ساتھ ہاں پر جمع ہوئے تھے کراچی میں تب کافی ٹائم ساتھ رہتے ہیں بہت اچھا ٹائم گزرا تھا ستارہ کا مصطفیٰ تھا اور میری اچھا یہ آیا پھر یہ دعا مانگتا تھا آگے مصطفیٰ کے لئے پھر یہ مصطفیٰ آگیا یہ مصطفیٰ آگیا تو ہمیں مدینہ لے کے آگیا اچھا واقعی وہ ٹائم بہت ہمارا اچھا گزرا ہے جب ہم سب ساتھ تھے ندیم بھی روبینہ بھی ستارہ امیمہ اور دلبر بابر نینہ سب ساتھ تھے اس وقت کافی اچھا ٹائم گزرا تھا وہ ہمارا ہاں میں جاؤں گی میں بھی تیاری کر رہی ہوں اچھا ہے میں چلوں آپ کے ساتھ کے نہیں چلیں آپ کے خالہ کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں ٹھیک ہے مجھے نہیں لے کے جاؤ گے امی کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں آگ میرا مصطفیٰ گاڑی میں کہہ رہا تھا ستارہ سے ستارہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانے دوں گا میرا اتنا اچھا ٹائم گزر رہا ہے مصطفیٰ کے ساتھ اور اتنے ٹائم بعد آپ یہاں پر آئے ہیں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے آپ گھر پہ آئے ہیں اور میں نہیں جانے دوں گا سلمہ مجھے یہ بہت یاد ہے آیت کی آیت کی تو یادیں ہیں آپ کو اس رات میں لے کر چل رہے ہیں آیت مجھے بہت یاد آئی ہمارے ویلوگ کی روٹین وہ یہیں پر ختم ہوتے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرنے کیلئے بیل کین میں آگئی ہوں اوپر اور ستارہ کی اس آفور سے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں کافی پریشان ہوتی ہے اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے سیٹنگ کریں گے کہاں پہ رہیں گے گھر کیسے ڈھونیں گے ظاہر ہے جانے میں اس چیز میں کرنے میں گھر ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا اور پھر ستارہ نے یہ بات میرے دماغ میں ڈالی اور امی نے ستارہ سے بھی کہا اور ستارہ نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو جبکہ ستارہ کا نیچے والا پوشن ہے وہ خالی ہے اور جہاں پہ پہلے ندیم بھائی رہ رہتے ہیں ستارہ کے ساتھ تو اس لئے پھر امی نے بھی کہا کہ کچھ ٹائم کے لئے تم جا رہے ہیں اس لئے وہی پہ سٹیک کریں گے جتنے دن بھی رہنا ہے اگر سیٹنگ کا سو جائیں گے تو وہ بعد میں ہو جائے گا لیکن فی الحال تم ادھر ادھر مت دیکھو پھر ستارہ نے بھی مجھے یہ بات بتایا اور ابھی کافی تسلیح بھی مجھے ہو گئے جانے کے لئے اگر میں جاتی ہوں تو مجھے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بس اسی کے ساتھ اپنے ویلوگ کا انڈ کرتے ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا اور اپنی دھیر ساری دعو میں مجھے جاد رکھے گا ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگے اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ